بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جی تو سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں سارے خیر خیر اچھوں گے آپ دیکھ رہے ہیں گلام علی فوڈز اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہیلتھی بریکفاسٹ کی ریسیپی شیئر کرنے لگا ہوں یہ بڑی ہی مزدار اور آسان ریسیپی ہے تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا اوٹ یہ ہے جی دلیا پنجاب دلیا یہ پنجاب دلیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آپ اکثر پکا کے کھاتے ہوں گے تو اس کو ہم بینہ پکائے یوز کریں گے اور ہماری ریسیپی تیار ہو جائے گی دو کپ میں نے پنجاب دلیا لے لیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے چیا سیڈز یعنی کے تکھ ملنگا یہ ٹو ٹیبل سپون لے لیا ہے دو چمچے تو یہ ہے جی دارچینی دارچینی ساری نہیں ڈالیں اس کو میں ویسی دکھا رہا تھا میں نے پیس لیا ہے اور ون ٹیسپون پہلے ڈالا ہے اور پھر ٹیسپون ڈالا ہے ٹو ٹیسپون اس میں میں نے ڈال دی ہیں تو جی یہ دیکھیں یہ ہے دودھ یہ تھنڈا دودھ ہے یہ اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے چاہے آپ نورمل ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک گلاس پہلے آپ نے ڈال لیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے کر لینا ہے مکس اچھا میں بتاتا چلا جاؤں یہ والی ریسیپی آپ لوگ بچے کھائیں بڑے کھائیں شوگر کے پیشنٹ بھی کھا سکتے ہیں اور جن کا بلیٹ پریشر ہائی ہوتا ہے یا لو ہوتا ہے وہ لوگ بھی کھا سکتے ہیں سب کے لیے بڑے مفید ہیں یہ دودھ دودھ کے گلاس میں نے اس میں ڈال دیا تھے اور میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریزرٹ یہ ساری اس طرح سے ہو گئی ہے یہ دن ہوگی ہے ٹھیک ہے جی ساری پھول گیا ہے دلیا بھی پھول گیا ہمارا اور ہمارے جو چیا سیٹ تھا وہ بھی پھول گیا اب میں نے تھوڑا سا گلاس میں وہ ڈالا ہے اور یہ سجاوٹ کے لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں فروٹ ڈیفرنٹ تین فلیورز میں بنا رہا ہوں میرے پاس مینگوز تھے میں نے مینگوز کو کاٹا اور یہ پہلے نیچے لگائے اور پھر یہ گلاس میں مجھے میٹھا اتنا کچھ خاص پسند نہیں ہے یہ اوپر بھی چوکلٹ لگا دی تو چینیاں آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں ڈیزول کر کے اس کو مکس کر لیں خال ہو جائے گی اوپر بھی میں نے فروزن چوکلٹ لگا دیا اچھا جی تیسرا جو فلیور تھا وہ تھا بنانا اچھا میں نے اس میں تین فلیورز یوز کی ہیں چوکلٹ مینگو اور بنانا آپ کے پاس کوئی بھی فروٹس ہے میں پھر بتا رہا ہوں کوئی بھی فروٹ استعمال کر لیں اس میں بڑا مزیدار لگتا ہے یا ڈرائی فروٹس بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے فریز میں رکھ دیا اس کو تھنڈا کرنے کے لیے اور یہ تھنڈا کر کے نکال لیے بڑا مزیدار بنتے اس کو چمش کے ساتھ کھا لیں گے اور انجوائے کریں گے اپنا ہیلتھی سنیک اپنا ہیلتھی بریکفوست کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یہ بڑا نہیں مانے گا اچھا جی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی وہ کر دیں اوکے جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ